اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ خوبصوکے سب ٹھک تھاک ہوں گے سٹوڈنٹس کے لئے بہت اچھی انفرمیٹیو ویڈیو لے کے آیا ہوں جو لوگ پڑے لکھے ہیں ایف ایسی کر چکے ہیں یا ماسٹرز کر چکے ہیں یا ایم پل کر چکے ہیں اور مزید فردر سٹڈیز کے لئے باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لئے ایسی نے بہت اچھی سکولرشپس کا اعلان کیا ہے فل فنڈڈ سکولرشپس ہیں اور اس کے اندر ایف ایسی کے بعد والے سٹوڈنٹس پر جا سکتے ہیں بی ایس کے بعد والے بھی اور ایم پل کے بعد والے بھی تو مطلب کہ بی ایس بھی آپ کو کروائی جائے گی ایس اکولرشپ پر فلی فنڈڈ ہوگی اگر آپ ایم پل کے لئے جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی فلی فنڈڈ ہوگی آپ کو اس کی ریٹرن پیسے بھی دیے جائیں گے وہاں جانے کے سکولرشپ بھی دی جائے گی اور پی ایس ڈی کے لئے بھی ایس سیم ہے تو اب دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیسے اپلائی کرنا ہے اور کیسے کیا پروسیجر ہے اس کا دوستو پڑے لکھیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری تو یہ لاسٹ تک دیکھئے گا یہ آپ لوگوں کے لئے بہت انفرمیٹیو ہے اس کے اندر میں ہم تقریبا تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی کیونکہ اس میں ہم سارا پروسیجر دیکھیں گے کہ ہم نے کیسے اپلائی کرنا ہے اور کون کون سے کورسز اس میں آفر ہو رہے ہیں تو باقی اگر لوگوں کوئی ٹرسٹ نہیں ہے ان کو برا لگ رہا ہے یہ ویڈیو جن کا اس چیز سے تعلق نہیں ہے تو وہ سکپ کر سکتے ہیں لیکن جو پڑے لکھے لکھے حضرات ہیں وہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو دوستو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کورس آفر ہو رہے ہیں تو دوستو اس میں آٹھ سو پچاس دیفرنٹ سٹڈیز سٹڈیز سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کورسز آفر ہو رہے ہیں آپ کو یہ نہ پوچھے جی کہ اس میں کمپیٹر سائنس ہے فیزکس ہے میتھ ہے کچھ بھی ہے آٹھ سو پچاس کورسز جو ہیں ڈسٹیپلنز میں آفر ہو رہے ہیں اور دوستو یہ فولی فنڈیڈ ہے یا ہا فنڈیڈ ہے اس کے اوپر بھی کافی قویسٹنز ہوتے ہیں تو یہ فولی فنڈیڈ ہے آپ کے پورے جو ایکسپنس ہے وہ ایچی سی پرداش کرے گی اور آپ کو سکولرشپ بھی پروائیڈ کرے گی تو دوستو دیکھتے ہیں کہ اس میں اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے کیا پروسیجرز ہیں سارا کچھ ہم اس کے در دیکھتے ہیں اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں یہ ایچی سی کی آفیشل ویب سائٹ میں ہوں ہائر ایڈیوکیشن کمیشن پاکستان یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو دوستو سب سے پہلے ہم کورسز کی بات کر رہیتے ہیں کلک ہیئر ٹو ڈاؤن لوڈ در ڈیسپنن لسٹ آپ ڈیسپنن لسٹ کون کون سی ہیں اس میں یہاں پہ جائیں اور اپنے ڈیسپنن دیکھیں اس کے اندر کے آپ کا ڈیسپنن کون کون سا ہے فور ایجیمپل فورڈ انڈجینرنگ اور اس کے بعد انگلیش اینڈ امریکہ سٹڈیز یہاں پہ آکے آپ دیکھ لیں ایکسپرٹ ان سارا کچھ جتنے آپ سوچ سکتے ہیں اس کے اندر فیلڈ آف سٹڈیز ہیں انوارمنٹل انڈجینرنگ لوجسٹک انڈجینرنگ کیمیکل انڈجینرنگ یہاں پہ پہلے جا کے اپنا کورس دیکھیں کہ جی اس کے اندر آفورڈ ہے یا نہیں ہے اس کے بعد جب آپ یہاں پہ کمپلیٹ اپنی ڈیٹیلز دیکھ لیں گے اپنا کورس کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے گا تو اس کے بعد آپ واپس آئیں اس کے اوپر تو دوستو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تاکہ آپ کے لئے پرابلم کرتا ہوں آپ کے لئے پیسٹنز ہیں ڈاؤٹس ہیں وہ اس میں کلیر ہو جائیں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لئے اسی سے ریلیٹڈ میں اپ ڈیٹس اپنے چینل پر ویڈیوز بنا کر ڈالتا رہتا ہوں جو بھی لیٹسٹ جابز آتی ہیں ان کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن بھی آ جائے تو دوستو یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے کون کون سے جو ہیں کورسز آفر کروا رہے ہیں اسکولرشپ کے لئے تو یہ چیز تو ہماری ہوگی کلیر تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیچے information about the program and the field of study یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی field of study اور آپ کے پروگرام سے related تمام یہاں پہ details یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ آئیں اس کے بر جائیں تو یہ دیکھیں تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ download in PDF سارے وہی ڈگری کے پروگرام جو ابھی آپ کو دکھائیں ہیں یہ سارے یہاں پہ دکھا دے گا آپ کو اور call application یہاں پہ اس کا پورا procedure آپ کو بتا رہا ہے کہ operational regulation scholarship program statement for application کتنی bank statement کتنی چاہیے privacy policy کیا ہے اس کی eligible institute and detail of their study program ان کے جتنے study programs کی یعنی کہ جو ان کی universities offer کروا رہی ہیں ان کی تقریبا پوری detail ہے یہاں پہ application does and documents example of medical certificate آپ کو medical certificate دینا ہوگا تو اس کا کیسے ہوگا format کیسے ہوگا وہ یہاں پہ ہے چیک کر لیتے ہیں checklist of application ہاں جی checklist کا مطلب ہے کہ تمام وہ جو ہیں کہ کیا کیا documents آپ کے required ہوں گے online apply system apply کہاں پہ ہوگا اس website پہ ہوگا تو یہاں پہ بہلے جاتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ checklist کیا کیا ہے کیا کیا documents required ہوں گے ہمیں اس کے لیے اس میں i-lets کی ضرورت نہیں attentional ہیں i-lets آپ کو یہ نہیں کہ 6 band چاہیے 7 band چاہیے کچھ بھی چاہیے نہیں صرف آپ کو ایک proof چاہیے کہ آپ جو ہیں انگلیش سمجھتے ہیں بول لیتے ہیں سن لیتے ہیں جب بس ایک proof آپ نے لے کے آنا ہے تو ہم checklist دیکھ لیتے ہیں ذرا یہ ایک لمبی چوڑی سی checklist ہے bachelor levels کے لیے ہمیں یہ یہ چیزیں چاہیے یہ اوپر لکھی ہوئی یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے masters level کے لیے masters کہا جاتا ہے دوستو emfil کو تو emfil کے لیے ہمیں یہ یہ چیزیں چاہیے یہ ساری یہ آپ کی checklist ہے اوپر سے دیکھتے جائیں اور phd level کے لیے آپ کو یہ چیز چاہیے باقی یہ post doctorate وغیرہ کے لیے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ نے چیک list اپنا سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے یہ بات یاد رکھیں کہ last trade جو ہے اس کے apply کرنے کی 15th january اور according to me آج 12 دسمبر ہے ایک مہینہ یہ دیکھیں ایک picture کے اندر آپ کو سارے چیز نے define کی گئی ہے کہ proof of language profession کہ آپ انگلیش سے بول لیتے ہیں یا آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ iLets جما کرویے ہیں یا آپ کچھ اور course جما کرویے ہیں online application form آپ کے school کے certificate سارے medical certificate statement for application copy of passport and transcripts of record جو آپ کی سارے transcripts ہیں اور motivation letter what is motivation letter آپ جب MS MPHL یا PhD کے لئے apply کرتے ہیں تو آپ کو اپنا area of interest بتانا پڑتا ہے کہ ہم کس چیز میں apply کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا research کے لئے ہم نے اگزمپل بھی آپ کو مل جائیں گ گ گ گ گ کر لیں تو آپ کو بہت سارے اگزمپل اس کے میں مل جائیں گے اب یہ دیکھیں online application for application must fill out the data in English آپ نے انگلیش میں form fill کرنا ہے recent photograph دو سال سے زیادہ پرانی نہیں ہونے چاہیے those who apply for partial exchange of the study must stay at the length of the one and two semester start اس میں آپ پر پارشل study بھی کر سکتے ہیں آدھری ڈگری یہاں پہ کی آدھری ڈگری وہاں پہ کی تو آپ کو اپنے semester کا result دکھانا پڑے گا اور سارا کچھ اس کی ڈیٹیل بتانی پڑے motivation letter time new roman اس کا font ہونے چاہیے اور 12 points ہونے چاہیے letter کے written language of selected study program آگر آپ جو آپ لکھنے جا رہے ہیں اس میں جو language ہے وہ یا تو یہ ہو یا جس language میں وہ program آفر کروایا جا رہا ہے اس language میں ہو اب دیکھیں اس میں proof of language prof c currency یہ جو ہے آپ ذرا غور سے دیکھیں تو اس میں کہیں پہ آئی لٹس کا ذکر نہیں ہے کیا آپ نے آئی لٹس آپ کو آنا چاہیے یا جو بھی ہے کہیں پہ 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 سرچ گ سکتے سکول سرٹیفکیٹس آپ کے جتنے سکول سرٹیفکیٹس ہیں سکول کے کالج کے یونیورسٹی کے وہ تمام آپ پہ 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 چاہیے چاہیے اور کسی بھی یعنی ایسی یونیورسٹی سے نہ ہوں جن کی ڈگریز مشکوک ہیں یا فیک ہیں یا جلی ڈگری ہیں ٹرانسکرپٹ اور ریکارڈ صرف ڈگری نہیں ہونی چاہیے آپ کے پاس ٹرانسکرپٹ نہیں ہونی چاہیے اور وہ ایچی سی سے اور فوران آفیس سے اٹیسٹ ہونی چاہیے اب ایچی سی سے اٹیسٹ کرسے کرواتے ہیں فوران آفیس سے کیسے ٹیسٹ کرواتے ہیں اس کے اوپر میں کل ایک وڈ ڈیٹیل میں ویڈیو بنا کے آپ دوستوں سے شیئر کر دوں گا اچھا ایکسپٹنس آف سمیسٹر فور اپلیکیشن آن لائن سسٹم یہ پھر آپ کو بتا رہا جی کہ سٹیٹمنٹ آف اپلیکیشن کیا ہوگی آل اپلیکیشن نیڈ ایکسپٹ سٹیٹمنٹ آف اپلیکیشن سٹیٹمنٹ آف سٹیٹمنٹ آن لائن سسٹم سکین کوپی شوڈ ناٹ بی اپلوڈ آپ نے سکین کوپیاں نہیں ڈالنی آن لائن یہ اپنا سارا ریکارڈ دینا ہے کیونکہ اس کے بعد جب آپ کو ام بیسی ہیں ایویلیبل ٹائپ آف سکولرشپ دو سے چار سال کے لیے ایک سے دو سمسٹر کے لیے بی اے بی اے سی کے لیے سرٹیفیکیٹ آف کمپلیشن فور دیگری اند پارشل ایکس جنج یہ سارے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بیچلر کے لیے ماسٹر کے لیے کتنے خرچہ کتنا دیا جائے گا پہلی تو بات ہے کہ فولی فنڈیٹ ہے یہ ایچ سی نے آپ کو دینا اس کے بعد آپ کو 40,000 روپیز پر منت ایکومنڈیشن کاؤس دی جائے گی فور دا ہول سکولرشپ پیریئیٹ ٹھیک ہے پر منت آپ کو 40,000 روپیہ دیا جائے گا پوری سکولرشپ کے پیریئیٹ میں اور وہ آگے سے یہ کہ 40,000 انف نہیں ہوگا آپ کو گھر سے پیس منگوانے پڑھیں گے تو اس کے لئے تیاری کر کر رکھیں چھوڑیں ہمارے لئے پاکستانیوں کے لئے 40,000 بہت ہے اس کے بعد میڈیکل انشورنس آپ کو بتا رہا تو میڈیکل انشورنس جو ہوگی وہ پر یئر پر 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 سن 195 یوروز ہوگی یہ فری آف کاؤس ہوگی یہ یعنی کہ آپ کو پروائیڈ کی جائے گی میڈیکل انشورنس الیجی بیلیٹی کے لئے سارا یہ بتا رہا رہی کہ کون کون سے ملک ہیں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جس میں دیکھیں کون اپلائی نہیں کر سکتے یہ بھی دیکھ لیں امپورٹن نوڈ فور سلف فائنانس سٹوڈنس ان ہنگری یہ ہنگری والے سٹوڈنس کے لئے آپ کے لئے نہیں تو جانے کے لئے اپلائی کرنے کے لئے اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے ٹھیک ٹھیک آپ ساری انفرمیشن پروائیڈ کرنی ہے آپ نے کسی قسم کے غلط انفرمیشن پروائیڈ نہیں کرنی اگر کریں گے تو آپ کے لئے پرویلم بن جائے گا تو یہ پوچھ رہے کہ آپ پاکستان کے شہری ہیں مطلب آئی ڈی کارڈ آپ پاکستان کہ پاکستان 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 یا نون ڈگری کے لئے جانا چاہ رہے ہیں وان ٹائر ماسٹر پوسٹ ریجویٹ یہ سارے آپ نے بتانا ہے ماسٹرز کا مطلب یہاں پہ ایم فل اور ایم 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 یہ آپ کے سامنے دوستو بکام ایم ایم یہاں پہ آپ اپلیکیشن کے لئے کلک کریں اپلیکیشن کے لئے اپلائی کریں اپنا صحیح نام دینا صحیح سی انفرمیشن دینی ہے آپ کے لئے میں دعا کریں کیونکہ میں بھی پی ایش ڈی کے لئے یہاں اپلائی کرنے کے لئے جا رہا ہوں تو میں آپ کے لئے دعا کروں گا کہ جتنے بھی پرابلم ہیں اللہ خیرے کہ ان کا سلوشن ہو جائے اور آپ میرے دعا کیجئے کہ مجھے بھی کسی قسم نہ ہو تو ہم کمنٹ میں پوچھ لیں کیونکہ مجھے بھی میں بھی آپ لوگوں کی ترہی ہوں میں نے اپلائی کرنا اس کے لئے تو جتنا مجھے پتا تھا میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دیا پروبلم ہم سب کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو وہ ہم نیچے کمنٹ باکس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے بہت شکریہ فرنڈز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور پیل آئیکن پریس کر دیجئے گا آپ کی دعا وں کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھ نکھ بہت شکریہ اپنی دعا میں یاد رکھ گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان سندہ بات